دیکھیں ایسا ہوتا ہے یہ جو پیچھے فوٹو لگا کے پروپگینڈا ہوتا ہے یہ کون سی پارٹی ہے آپ یاد کریے یہ وہ پارٹی ہے جس کے پور منتری ستندر جین ایک پاکسو ایکیوزٹ جس نے کسی بچی کے ساتھ دشکرم کیا ہے اس سے مساج لیتے ہیں یہ وہ پاپی آپ پارٹی ہے جس کے نیتا آپ سمجھئے ٹوائلٹس کو کلاس روم بتا کے گھوٹالہ کر دیتے ہیں اور اسی لیے ان کی وشفشنیتہ ختم ہوتی جا رہی ہے اور میرے سوالوں کا اتر میرے بھائی راجیز جی نے دیا نہیں میں نے کیا کہا آپ کو نیالے راحت کیوں نہیں دے رہے اروند کیجریوال کو راحت کیوں نہیں ملی آپ نے نہیں بتایا دوسری بات میں نے کہا استیفہ لیا منیش زوڈیا سے اروند کیجریوال کیوں نہیں استیفہ دے رہے آپ نے کوئی اتر نہیں دیا اب میں آتا ہوں جو بات دیپک بھائی نے کہی دیپک بھائی نے کہا ہمام میں سب ننگے ہیں میں اس پہ آپتی درج کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں آج گنگا جل کی طرح اگر پویتر ہے کوئی نیتا تو وہ نریندر موڈی جی ہے نریندر موڈی جی کیوں کہہ رہے ہیں پورے وشفات سے کی چار سو پار انڈیا تین سو ستر پلس کیونکہ دیپک جی آپ کو ماننا ہوگا دس سال پردان منطری رہے بارہ سال مکھے منطری رہے کوئی حمد نہیں کر سکتا ہے کہ ان کے دامن پہ ایک داگ لگا دے اور کاروائی کی جو بات کری میں آکڑوں کے اور تتیوں کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں سوہندو عدیقاری دوہزار انیس ہماری پارٹی میں آئے دوہزار بیس میں دوہزار بیس اور سی بی آئی نے ان کو چارچیٹ کیا مائی دوہزار اکیس میں ہماری پارٹی میں تھے وہ مقدمہ ختم نہیں ہوا اسی طرح سے مکل روئی سوال دیپک بھائی یہ پوچھا جائے گا مکل روئی ہماری پارٹی میں آئے اور دوہزار سترہ میں دوہزار انیس میں چارچیٹ ہوئے لیکن واپس ٹی ایم سی میں چلے گئے اب آپ یہ بتائیے دیپک بھائی کہ یہ واشنگ مشین کس کے پاس ہے آج مکل روئے بھرشتہ چاری ہیں یا نہیں ہیں کیونکہ وہ آگھ ٹی ایم سی میں ہیں اب گھمانڈیا نہیں مانے گی کہ وہ بھرشتہ چاری ہے لیکن ہم نے مقدمہ بند نہیں کیا یہ سچائی ہے اور یہی بات شاہ جی نے پبلک کے کانکلیو میں کہی ایک ویکتی ایسا نہیں ہے جس کا مقدمہ ہم نے بند کیا ہو اگر کوئی بند ہوتا ہے مقدمہ تو وہ نیال لے سکتے ہیں براہ منتری نے جو کہا تھا دیپک جی کوئی کام ساتھ اپنی بات کے سپورٹ میں یہ کہنا چاہوں گا پر یہ بھی تو سچ ہے کہ انہی لوگوں پر جن کے نام آج آپ لے رہے ہیں آپ لوگوں نے بھی آروپ لگائے تھے کیا یہ سچ نہیں ہے یہ بتا دیجئے دیپک بھائی بلکل آپ نے صحیح کہا کچھ نیتا گھن ہیں جن پہ آروپ لگائے گئے لیکن اگر نیال لے نے اپنا کام کیا ہے اور ان پہ کبھی کوئی دوش صد نہیں ہوا ہے اور یا وہ دوش مکت ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں کوئی پارٹی اس کو سنگیان میں لیتے ہوئے ننے لے سکتی ہے یہ آپ مانیں گے اگر ہم کسی پہ آروپ لگاتے اور وہ دوش مکت ہو جائے تو نیال لے کا سمان ہمیں بھی کرنا ہے انہیں بھی کرنا ہے میں کہا رہا ہوں بھائی جنتا کو ڈیسائیڈ کرنے جیجے راجیش گپتہ جی لیکن نہیں آپ بلکل جواب دیجئے گا میرا ایک ایڈ آن سوال لے لیجے پارٹی کا کیا ہو رہا ہے مکھے مانتری جیل میں ہے کوٹ نے منع کر دیا پانچ بار وکیل اب مل نہیں سکتے ہفتے میں ایک یا دو بار ہوگا آرڈر جو بھی آپ نکالیں گے کاغش سے جو بھی مطلب آتیشی جی سورب جی سنجے بھائی جو بھی آپ پترکار وارتہ کریں گے وہ صرف ہفتے میں دو بار ہو سکتی ہے تو ڈلی کے جنتا نے کیا ایسا گناہ کیا ہے بتائیے آپ کوئی آرڈر نہیں ہو سکتا کوئی ڈیسیزن نہیں لیا جا سکتا اچھا جواب دیجی اوکے اوکے بھائی اوکے اوکے آرام سا آرام سا بھائی نے بیسے ہی آپ آج کال اتنے پریشر میں ہیں مجھ میں پریشر نہیں ہے لیکن سوال بہت تھا رہا کہ میں جواب دو باقی میں نے پہلے کا پریشر سلی نہیں کہ میرے پلے کچھ نہیں ہے کوئی ٹینسیز نہیں تو باقی سامنے جب میں بھی کہا کہ بار بار یہ بار یہ کلیریفکیشن بہت بار 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 جاتی کلیریفکیشن اتنا آجاتا ہے کوئی بات نہیں آپ پورو بزنسمن ہیں آپ پورو بزنسمن ہیں یہ بھی خطرہ ہے کوئی نہیں کوئی نہیں باق 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 جی باقی صاحب نے کہا باقی صاحب بہت بڑے وقیلے میں تو امکیل نہیں ہو لیکن کوٹ کے شب دتے تینٹیٹیو لی پرائیو فیسی نہیں کہا اور ان دوروں شب دوں میں بہت فرق ہے باقی صاحب بہت اچھے ترے جانتے تینٹیٹیو اور اس سے پہلے جو آپدر ویشن تھی لرچ کے پہلے باقی صاحب کو بہت یاد ہوگی کہ بہت ساری باتیں کوٹ نے کہی تھی کہ لگاتار کسی کو بیڈا سمجت کے نہیں لے سکتے کسی کے اوپر آپ ڈرائل نہیں چلا رہے ہو آپ سپلیمنٹری چارٹ شیٹ پر چارٹ شیٹ دیئے چلے جا رہے ہو اور جو ان کی پارٹی میں آیا جاتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس لاتے تب کریں ہو سکتا ہے فائل لگائے گو لیکن باقی صاحب سپلیمنٹری چارٹ شیٹ میں پھر نہیں ڈالتے ہیں ہر چھے مینے میں مطلب پہ جا پھر چھے مینے پھر ہوں گے پھر آجیں گے تو اس لیے لالو جی بھی تھوڑے صاحب دھالی برتے گے مہتی جی بھی برتتے ہیں کہ پتہ نہیں چھے مینے میں کہاں پر ایسا تو ہے نہیں کہ ایک ہی بار پیچھ کر آ ہر پکہ بہنے دو سال کی ایوری جب تھی بہنے دو سال میں پارٹی پیچھ کرتے ہیں تو ایسے میں اوٹے پر کیا ساپا مارنا کل کو آئی سکتا ہے یہ سارے کے سارے سوال تو ایک سوال ہوگے میرے پیچھے اوٹی جاڑو ہے میں نے پہلے بھی کہا ات کے پاس میں کمل ہے کمل کیچڑ میں کھلے گا جاڑو کیچڑ تو اصلاف میرے تو کمل تو کھلے گا نہیں کہا یہ بڑی سیتی سیتی باتیں ہیں وہ ہی ایسے دھنے والا نیاب دراتے ہیں میرے ایک بات ہی کہنا ہے باٹیہ ساپ سے میری کریس پر باٹیہ ساپ پتہ کیا ہوتا ہے سدھانت ہے کہ نہیں چلتا جو چیز اوپر جائے کہ نیچے آ رہا جو پیدا ہوگی اس کی مرسیوں نے چھتا ہے کسی سپریل کو زیادہ دباؤ گے اچھ لے گی بہت زیادہ ہو رہا ہے میرے بھائی پاس بھی کا بچہ بھی سمجھنے لگا ہے کہ آپ گدر مچا رہے ہو چلتے پھر سے کو پکڑ رہے ہو گوھرہ باتیاں جواب دے رہے گوھرہ باتیاں آم آبنی باتی کہہ رہے بھائی بہت زیادہ ہو رہا ہے مت کرو مطلب دیار لٹریلی سینگ آپ دیکھئے وہ کھل کے ڈیبیٹ میں کہہ رہے بھائی مت کرو وہ اتنے پریشان وہ کہہ رہے بھائی مت کرو حد دو گوھرہ باتیاں گوھرہ باتیاں گوھرہ باتیاں بھولیے انہوں نے بڑے وستار سے اپنی بات کو رکھا سب سے پہلے جب کوئی بھی بیل میں آرڈر آتا ہے نا تو راجیس جی کو میں تھوڑا کانون کی جانکاری دے دیتا ہوں وہ پرامی فیسائی ہوتا ہے لیکن ایک لائن آئی تھی وہ ججمنٹ میرے ہاتھ میں ہے میں کبھی ہلکی بات نہیں کرتا ہوں راجیس جی اس میں لکھا ہے دس فگر کے ناٹ بی ڈسپیوٹیڈ اور چیلنج کی تین سو ارتس کروڑ روپہ ہے جو ہے راج کے کوش کو گھاٹا ہوا اور کمیشن کو بڑھایا گیا اور فائدہ دیا گیا شراب کاروباریوں کو تو یہ تو پرامی فیسائی پہ لیکن آپ کی ایک بات سے میں پونتا سہمت وہ آپ نے کہا جو چیل ہتی ہو جاتی ہے اوپر جاتی ہے تو وہ نیچے بھی آتی ہے میں بات پوری کرلوں میں بات پوری کرلوں آپ کی بات سنی میں سنیے ہتی کب ہوئی میں آپ کو بتاتا ہوں اروند کیجریوال نے اپنے بچوں کی قسم کھائی کہ میں راجتی میں نہیں آؤں گا جھوٹ بولا قسم توڑی آگئے اروند کیجریوال نے کہا میں اپنی پتنی کی قسم کھاتا ہوں کانگریس یا بھاج پاس سے سمرتن نہیں لوں گا پہلی بار مکہ منتری بنے کانگریس سے سمرتن لیا قسم توڑی انہوں نے کہا میں سرکشہ نہیں لوں گا سرکشہ بھی انہوں نے بھرپور لی ہے انہوں نے کہا میرے کو سرکاری بنگلہ نہیں چاہیے ان کا شبط پتر ہے کہیں گے تو میں دکھا دوں گا انہوں نے شیش محل گھوٹالا کر دیا انہوں نے کہا مجھے بڑی گاڑی نہیں چاہیے ویاغناری اچھی ہے لیکن پورا کافلہ لگ گیا اروند کیجریوال جو کہتے ہیں اس کا اُلٹا کرتے ہیں یہ بات جنتہ دیکھ چکی ہے اور اسی لئے جنتہ کہہ رہی ہے اس جھاڑوں کا تنکہ تنکہ ٹوٹے گا اور اروند کیجریوال جیل سے کبھی نہیں چھوٹے گا